سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے دروش شریف پڑھنے کی فضیلت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے آپ اور میں ہم سب مل کر ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیہ وآلہ آلی براہیم علیہ وآلہ آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ وآلہ آلی محمد دروش شریف ایک سلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے دروش شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمہ طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے پیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر دروش و سلام بھیجو جو شخص ایک مرتبہ دروش شریف پڑتا ہے اس کو پانچ انعامات ملتے ہیں نمبر ایک دس نیکے لکھی جاتی ہیں نمبر دو دس گناہ معاف ہوتے ہیں نمبر تین دس درجات بلند ہوتے ہیں نمبر چار اللہ تعالیٰ ستر رحمت نازل فرماتے ہیں نمبر پانچ اور اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر دروش بھیجتے ہیں بحوالہ ترمیزی شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عبادتگاہ نہ بناو مجھ پر دروت بھیجو بلا شبہ تمہارا دروت مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو بحوالہ ابو دعوت اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ